اسلام علیکم قائز آج ہم لوگ بات کریں گے آج سے ٹھیک چار دن بعد ہونے والے سورج گرن کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سورج گرن ہوتا کیا ہے یہ کیسے واقع ہوتا ہے اور پاکستان میں اس کو کون کون سے علاقوں میں دیکھا جائے گا کون سے احتیاطی تدابیر آپ بھائیوں کے لیے یا بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے وہ آپ کو لازمی اپنا نہیں چاہیے اگر آپ کے علاقے میں بھی یہ واقع ہوتا ہے کیونکہ یہ انتہائی خطرناک قسم کا سورج گرن ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ یہ سورج گرن ہوتا کیا ہے اور یہ لگتا کیسے ہے جب چاند گردش کرتا ہوا زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو اس وقت سورج گرن واقع ہوتا ہے دوستو اس کے بعد چاند گرن کے بارے میں بھی آپ نے سنوے ہوگا وہ بھی میں آپ کو جہاں پہ پہ بتا دوں کہ وہ کیا ہوتا ہے جب زمین گردش کرتی ہوئی اپنے مدار میں سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو اس سے چاند گرن کہتے ہیں لیکن آج ہم لوگوں نے صرف سورج گرن کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ آج سے ٹھیک چار دن بعد ہونے والے ہیں دنیا بھر میں سال دو ہزار انیس کا آخری سورج گرن بھرپور ہوگا جس میں سورج ایک چاند کی ماند نظر آئے گا پاکستان میں مکمل طور پر اس منظر کو دیکھا جا سکے گا ماہرین فلکیات کے مطابق بیس سال کے طویل عرصے کے بعد چبیس نسمبر کو سورج کو اس انداز سے گرن لگے گا جبکہ اس سے قبل گیارہ آگست نائنٹی نائنٹی نائن کو اس طرح کا منظر دنیا بھر میں دیکھا گیا تھا دوستو جن ممالک میں غروبی افتاب سے پہلے سورج کو گرن لگے گا وہاں اندھیرہ ہو جائے گا کیونکہ چاند مکمل طور پر سورج سے آگے آ جائے گا جس کی وجہ سے روشنی انتہائی کب ہو جائے گی پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق چھبیس دسمبر کی صبح سات بجھ کر چونتیس منٹ پر سورج گرن کا آغاز ہوگا جو آٹھ بجھ کر چھالیس منٹ پر مکمل ہو جائے گا اور تقریباً دس بجھ کر دس یا گیارہ منٹ پر یہ قدرتی عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا دوستو یہ مہرین فلکیات کے مطابق سال کا آخری سورج گرن پاکستان کے ساحلی علاقوں کراچی گوادر اور گردنواہ کے علاقوں میں واضح طور پر دیکھا جا سکے گا کیونکہ یہاں سورج کا جو ہے تقریباً اسی فیصد ایسا چاند کے پیچھے چھپا نظر آئے گا تو دوستو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سورج گرن کی احتیاطی تدابیر ایسی کونسی ہیں جو یقینی طور پر آپ کو حقیقت میں ضرور اپنانی چاہیے اگر آپ بھی سورج گرن دیکھنے کے شوقین ہیں تو دوستو سورج گرن کے وقت سیلفی لینے سے پرہیز کریں نمبر دو سنگلاسز مت لگائیں نمبر تین دھوم میں کمپیوٹر کی سیڈی لے کر نکلنے سے گریز کریں نمبر چار طبی ایکس رے ہاتھ میں لے کر دھوم میں نکلنے سے پرہیز کریں نمبر پانچ گرن کے دوران استعمال کی جانے والے خصوصی چشمیں استعمال کریں نہ کہ آپ بلیک چشمیں جو آپ سن بلوک کے لیے لگاتے ہیں وہ لگا کے آپ دیکھنا شروع کریں تو اس سے آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جا سکتی ہے موبائل کا آنکھوں کے ساتھ کونیکٹ ہونا اسے بھی آنکھوں کی جو پتلی ہے وہ ہمیشہ کے لیے جل سکتی ہے اور دوستو حملہ عورتوں کو بارے میں بھی اس میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے گھر سے باہر خاص طور پر اپنے کمرے سے باہر نکلنے سے انتہائی گریز کریں تو امید کر دوں آپ کو میری بات جو ہے کلیئر نہیں سمجھ آگی ہوگی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھیں مجھے اجازت نے ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ